جیسے بالک بچپن میں بچہ تھا پھر وہ یوہ ہوا یوہ ہوا اور یوہ اوستہ ہونے پر کوئی ایسی بھینکر بیماری لگی اس کو ادھرنگ مار گیا کوئی کینسر ہوگی یا کوئی اور بھینکر بیماری ہوگی تو اس سے پہلے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ تیرے ایسے ہی تھاٹ رہیں گے تو ایسے ہی یوہ رہے گا اس کے لیے سنتظن بتاتے ہیں کہ تُو جاناں میری ایسے نہ ہوگی یہ تو ہر دم ایک ایک سوانس کا اکاؤنٹ آپ کا پرماتمہ کے کمپیوٹر میں ہون لگ ریا ہے اور جب آپ کے پاپ کرم آ جائیں گے تو آپ کو ترند ہی ان کا بھوگ پرارم ہو جائے گا پھر کوئی ویکلپ نہیں بچے گا وہ بھوگنے ہی پڑیں گے ہاں اس کا ویکلپ ہے کہ جب پورن سنت کی سرنم ہے پورن پرماتمہ کی سادنہ ہم کریں گے تو پھر ان سنکٹوں کا نوارن ہو سکتا ہے اور یدی ہم پہلے ہی پرماتمہ کی سرنم آ جائیں تو وہ سنکٹ جو آنے تھے وہ نہیں آئیں گے اور جب ہم بار بار پرارتھنا کرنے پر بھی پرماتمہ کی سرنگرہن نہیں کرتے ہیں پھر آفتی آتی ہے اور پھر ہم بھگوان کی طرف سرتے ہیں تو اس کی سنائی تھوڑی دیر سے ہوتی ہے کہتے ہیں دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئے اور جے سکھ میں سمرن کریں تو دکھ کہے کوئے کبیر سکھ میں سمرن کیا نہیں پھر دکھ میں کرتے یاد کہے کبیرتہ داس کی کون سنے فریاد جب سکھ تھا تب تو پرماتمہ کی طرف روچی بنی نہیں آفتی آئی تو پرماتمہ کی تلاس کھوڑ سرو ہوئی اس میں دو پرکار کے پرانی ہوتے ہیں جیسے ہمارے بھکت زن جو پرماتمہ کی سرنمہ آ چکے ہیں وہ اپنے بھائی کو بہن کو بیٹے کو بیٹی کو پتنی کو پتی کو پتا کو پوتر کو ماتا کو رشتے داروں کو مطر دوستوں کو سبھی کو کہتے ہیں کہ آپ ستسنگ میں آؤ اور پورن پرماتمہ کی بھکتی کرو ان سے بار بار پرارتھنا کی جاتی ہے جو پنی آتما ہیں وہ آ جاتے ہیں جو نہیں آتے ہیں تو بعد میں پھر ان کے اوپر آپتی آتی ہے بھینکر آپتی آ جاتی ہے کوئی روگ آ جاتا ہے یا کوئی اور مانسی قریشانی کوئی ویفسائے میں گاٹا پھر وہ کہتے ہیں اب ہمیں لے چلو تو پھر ان کی سنائی بہت دیر سے ہوتی ہے ایک دکھی بکتی ہے اس کو پتا نہیں کسی نے کہا نہیں اور وہ دکھی بکتی ہے اور ہمارے بھکت کے کہنے ماتر سے ترنت آ کر کے پرماتمہ کی چرنوں میں آ جاتا ہے اور سچی سردہ سے پورے نیموں کو نبھاتا ہے اس کی سنوائی ترنت ہو جاتی ہے ایک ہمارے بھکت کی مامی جی نے نام لے رکھا اور ماما جی نام نہیں لے وے اس کو بار بار سمجھاتے پہلے یہ داس بھی گھر گر جاتا تھا تو وہ ان کے گھر یہ داس بھی گیا اس کی مامی جی نے کہا کہ جی یہ بکت ہمارے جو پتی دیو ہیں یہ ویسے تو شریف آدمی ہیں مجھے منع نہیں کرتے ہیں لیکن آپ بھگوان نہیں بچتے کارن کیا تھا کہ وہ فوج سے ریٹائرڈ تھا اور پانچ سات سراب کی بوتل اس کو کانٹین سے ملیا کرتی ہے وہاں گھوٹی کا چسکہ نہیں چھوٹے تھا اس نے جس کارن سے اس نے اپدیس نہیں لیا اور میں نے بھی بہت کہا نہیں مانا اٹھ کر باہر نکل گیا اپنے گھر سے کہنے لگا پھر دیکھیں گے مہارات جی اب سمیہ نہیں ہے کوئی بات نہیں چار ورس کے اپرانت اس کے گلے میں کینسر ہوگی پھے پھڑوں میں کینسر ہوگی بہت لاکھوں روپے تو لگا دیئے ہسپیٹلوں کے چکر کا اٹھ کر پھر جب انتالیہ سبھی ہسپیٹلز نے جواب دے دیا پھر اپنی پتنی سے کہتا ہے اب لے چلو مجھے وہاں آسرم کرو تھا میں وہ تو بیچاری لے کے آئی ہم نے بھی اس کو اپدیس بھی دیا لیکن پرماتمہ نے نہیں سنی کیوں نہیں سنی کیونکہ اس نے پہلے بھگوان کو خوب کھیجا لیا تھا یدی وہ پہلے سے پرماتمہ کے چرنوں میں آ جاتا ہے وہ بھٹی لانی چھوڑ دیتا تو پھے پھڑوں کی کینسر نہیں ہوتی ہم کتنے گر چکے ہیں ہم اپنے لاب کو بھی نہ دیکھتے اوروں کی تو ہم سوچیں گے کہاں سراب پی کر ہم اتنے بدھی ہین ہو جاتے ہیں اس کے لیے پرماتمہ کہتے ہیں سکھ میں سمرن کیا نہیں پھر دکھ میں کرتے یاد کہہ کبیرتہ داس کی پھر کون سنے فریاد تو ایسے بہت سے پرمان ہیں کہ جو پنیاتما اپتیم ہے اور سنت بھگوان کی خوج میں لگے ہیں اور ان کو کوئی ہمارا بھگت مل جاتا ہے بھگت مطی بیٹی مل جاتی ہے وہ ان کو سمجھاتی ہے اور وہ ترنت آ جاتے ہیں ان کو آتے ہی لاب مل جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا ان کی ترنت سنائی ہوتی ہے اور جو جانبوز کر بکواد کرتے ہیں بار بار کہنے سے بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا بکل اترتا ہے اس لیے آتما کی چرنوں میں آتیسی گھر پہنچ جانا چاہیے ہم نے اب جیسے پرسنگ چل رہا ہے کہ یوہ ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ ابھی ان کو اتنا ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم ورد ہو جائیں گے تو جو ورد ہو چکے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئے ورد تو ہونا ہی ہے اس سے ڈرنا بھی کیا ہے جو یوہ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں پھر اس کا وکلب بھی کیا ہے ویبودہ تو ہونا ہی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے ورد تو ہونا ہی ہے یہ تو سریر کی عوستہ ہیں سمیں سمیں پر ڈھلتی رہے گی لیکن پرماتمہ کی بھگتی سے یوہ عوستہ میں آپ کا سریر بہت ٹھیک رہے گا آپ کو کوئی روگ نہیں لگے گا اور پرماتمہ کی بھگتی سے آپ کی ایسی ویوستہ بن جائے گی بیٹے بھی آپ کا عادر کریں گے بہو بھی آپ کا صدقار کرے گی کیونکہ یدی آپ بھگوان کے چرنوں میں آگے ہیں تو پریوار بھی آ جائے گا اور پریوار جو بھگوان کے دربار میں آئے گا تو وہ اس میں دیا ہوگی ستھنگ میں آنے والے بھگت آتما یہاں اپنی تن مندھن سے سیوا کرتے ہیں کوئی بھی بودھا ورد یا روگی دکھائی دیتا ہے اس کو بہت عادر صدقار سے اس کی سیوا کرتے ہیں کپڑے دوتے ہیں اس کو اچھی طرح بٹھاتے ہیں تو ایسا بھاؤ بن جاگا چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی تو پھر وہ اپنے بردھوں کی کیونہ ہی سیوا کریں گے اپنے پریوار کے سدشیوں کی بھی ان کی ایسی ہی سیوا کرنے کی بھاؤ نہ بن جائے گی اور پرماتمہ کی کرپہ سے پھر ان کا سریر ٹھیک رہے گا آپ پتیاں سریر کے اوپر وسیس نہیں آنے دے گا پرماتمہ اسی لئے پرماتمہ کو یاد کیا جاتا ہے اور پرماتمہ کی سرن میں آنے کے اوپرانت یاد ہی ہماری آئیو بھی کم ہو تو بھی پرماتمہ ایکسٹینڈ کر دیتا پورن برم کیون ایک ہی پرماتمہ ہے جو ہمارے کرموں میں پھر بدل کر سکتا ہے اور کوئی پرماتمہ نہ برماتمہ جی کر سکتے نہ وشنو جی نہ سیو جی نہ برم نہ پر برماتمہ کیول پورن برم پورن برم ست پرس اکال پرس کبیر دیو وہ کبیر پربو ہی ہمارے پاپوں کا وناز کر سکتا ہے مرماتمہ جی کر سکتا ہے جم 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 کال کو کہتے ہیں جورہ مرتو کو کہتے ہیں جم جورہ جاسے ڈریں اور مٹیں کرم کے لیک عدلی اصل کبیر ہیں وہ کل کے ست گرو ایک کیول ایک ہی کبیر پرماتمہ ہے ان کو ست گرو کہیں چاہے پرماتمہ کہیں اللہ کہیں گوڑ کہیں چیر رب کہیں حق کا کبیر کہیں ست کبیر کہیں وہی ایک پرماتمہ ہے جو ہمارے کرموں میں پریورتن کر دیتا ہے اور پاپوں کا ناز کر دیتا ہے جب ہی نام جب ہی ست نام ہر دہ دھرو بھئو پاپ کو نازے جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گاہ سے ہمارے یوگوں یوگوں کے نازانے کتنے پاپ اکٹھے ہیں ڈھیر لگیا پڑا ہے ہمارے سنچت کرموں میں پورن پرماتمہ کا جو سچا نام مریادہ وط لیا جائے گا وہ ایسا کام کرے گا کہ ہمارے سنچت کرموں جو پاپ ہیں ان میں ایک نام کی ایسی چنگاری لگے گی جیسے بہت چیئے لاکھوں ٹن سوکا گھانس پڑا ہو اس میں ایک ہی ماتشس کی سینکھ لگا دی جا جلتی ہوئی سب کو جلا کر راک کر دیتی ہے اور پھر وہ راک کو آندھی اڑا کر کے اس ستھان کو کپی ساف کر دیتی ہے اور پورن پرماتمہ کی اتھار سادنہ اس تین منتر کے نام بنا ستنام کے بغیر ہمارے پاپ نشٹ نہیں ہو سکتے اور جب تک ہمارے پاپ نشٹ نہیں ہوں گے ہم سکھی نہیں ہو سکتے اور کال کے جال سے نہیں چھوٹ سکتے اس لیے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ عرب خرب لگمایا جوڑی سنگنا چل سی دھیلارے یہ تو میری ستھ کی ناوریہ ستھ گرو پار پہے لارے پرماتمہ کے نام میں تین جب ہم ستھ سنگ کی طرف سلتے ہیں ہمارے کچھ پاپ کرم کچھ سماج بہت سی بادھائیں ڈالتا ہے اس کے لیے جنم جنم کال بھی ایک ایسی وستہ کرتا ہے کہ جو اچھی پنیاتمہ ہیں جو پرماتمہ کو چاہتی ہیں ان کو ایسے سماج میں پیدا کر دیتا ہے کہ اس سماج کی گرفت سے اس سماج کی زکڑ سے نکلنا بہت کچھ ہوتا ہے